آپ کمی اسفان گوہر کچھ آپ کے خدمت میں حاضر تبصیلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر کیرلا کے وائنال میں لینڈ سلائڈنگ سے مرنے والوں کی تعداد پہنچی گیارہ سو سے زائد افراد ابھی لاپتہ رسکیو آپریشن جاری وزیراعظم وزیر دفرارینات سنگ راہول گاندی نے جانی نقصان پر افسوس کا کیا احسار وزیراعظم نے ایکسکریشا کا کیا اعلان جارکھن میں ریل حاجزہ ہاوڑا ممبی میل کے اٹھارہ ڈبی پٹری سے اتری کئی مسافر زکمی تین کی ہوئی موت اونتی پورا میں دوران شباک کی ہولناک واردات کئی ڈانچو دکانوں کو پہنچا نقصان راجوری میں مشتبہ افراد کی نقل حرکت کے بعد فورسز نے چلایا سرچ آپریشن فوج اور ایسو جی کی مشترکہ کاروائی امریکہ کا یوکرین کے لیے مزید بیس کرور ڈالر امداد کا اعلان لندن میں بچوں کی پانچی کے دوران چاکو خملہ تو بچے خلاق متدد زکمی ٹرکیہ کا فلسطینیوں کے مدد کے لیے اسرائیل پر حملے کاندیا روس کے دل گور گھرد ریجن میں مسافر ٹرین پٹری سے اتر گئی پیس افراد زکمی پریس اولمپکس جاپان شے گولڈ میڈل کے ساتھ پہلے نمبر پر پورا پیش خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بڑی خبر ہے سردی ظلہ راجوری سے جہاں پر ایک بار فیر فوج کی جانب سے سرچ اوپریشن شروع کر دیا گیا ہے راجوری کے ڈلوڈی علاقے کے اندر سرچ اوپریشن جہاں پر کچھ مشتبہ افراد کو دیکھا گیا ہے اور مشتبہ افراد کو دیکھے جانے کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی ہے جس کے بعد ہی ایسو جی اور فوج کی جانب سے علاقے کا محاصرہ کی ایک وسی علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی اوپریشن شروع کر دیا گیا ہے راجوری کا علاقہ ڈلوڈی کا علاقہ ہے جہاں پر فوج اور ایسو جی کی مشتر کا کوشش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہاں پر سرچ اوپریشن چلایا گیا ہے کچھ مشتبہ افراد مقامی لوگوں نے دیکھے اس کے بعد ہی وہاں پر پولیس کو اطلاع دی گئی ہے اور پولیس نے علاقے کا محاصرہ کٹ ہوئے تلاشی اوپریشن شروع کر دیا ہے تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پر جمشید ملک جڑ چکے ہیں جمشید ذرا اپ ڈیٹ کی جگہ کیا کچھ تفصیلات ہیں دلوڑی علاقے میں مشتبہ افراد دیکھے جانے کے بعد بڑے پیمانے پر سرچ اوپریشن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ اس علاقے سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں سامنے آئی تھی حالانکہ دیر رات کو یہ خبر سامنے آئی تھی مقامی لوگوں کی طرف سے دی گئی تھی کہ مشتبہ افراد دیکھے گئے جس کے بعد یہ سرچ اوپریشن شروع کیا گیا تھا دلوڑی اب اس کو وسیع پیمانے پر بڑھا دیا گیا اور کافی لمحے ایریا کے اڑگی دلوڑی پورا علاقہ جو ہے اس کو مہترے میں لے کر سرچ اوپریشن کا سلسلہ دیکھنے کو میں رہا پچھلے کوئی دنوں سے اگر بات کریں تو لوگوں کی طرف سے ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پولیس کی طرف سے لوگوں کو اویر کیا جا رہا ہے یہ اس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے کیونکہ پولیس کی طرف سے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے جب بھی کسی سندیت آگمی یا مشتبہ افراد کو دیکھا جائے تو پوری مشتبہ افراد کو دیکھا جائے تو پوری اس کی اطلاع دی جائے اس کو دیکھتے ہو دلوڑی علاقے میں دو مشتبہ افراد دیکھے گے جس کے بعد ان کی اطلاع دیں گے اور اس کے بعد بڑھ پیمانے پر دلوڑی اڑگی ان علاقوں میں سرچ اوپریشن کا سلسلہ اس وقت دیکھنا کو مر رہا ہے گا اور جمشید یہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور ساتھی ساتھ جن مشتبہ افراد کو دیکھا گیا ہے کیا انہیں اس رہاشی علاقے کے اندر دیکھا گیا یا کہ کوئی جنگلی علاقہ ہیں جہاں پر ان مشتبہ افراد کو دیکھا بہت بلکل اگر دلوڑی علاقے کی بات کریں یہاں جنگل آبادی ایک ساتھ ہی نظر آتے ہیں حالانکہ آبادی گھنی بھی ہے مگر جنگل بھی کافی علاقہ ہے پہاڑی علاقہ بھی ہے اس کے پاس مشتبہ افراد کے دیکھے جانے کے جو کافر آئی کیونکہ گاؤں کے اندر کوئی بھی نیا شخص یا بھی آئے تو گاؤں والے پولیس تک پہنچتے ہیں اور پولیس کے بعد سرچ اوپریشن شروع کر دیتی ہے اس طرح کی کافر یہ رات کو بھی یہاں سامنے آئی تھی جس کے پاس سرچ اوپریشن اس وقت بھی جاری ہے حال تک کسی مشتبہ افراد کی موجود کی کافر تو سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے مگر سرچ اوپریشن ابھی بھی جاری ہے گوھر بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے جمشید ملک راجوری سے جہاں پارہ مشتبہ افراد کو دیکھا گیا ہے ولناڑی اور دیگر جو آسفاس کے ملحقہ علاقے ہیں وہاں پرہ فورسز کی جانب سے سرچ اوپریشن شروع کر دیا گیا ہے کچھ مشتبہ افراد کو دیکھا گیا مقامی لوگوں کی جانب سے پولیس کو اس کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے جس کے بعد ہی علاقے میں سرچ اوپریشن چلا گیا اب ذرا بڑھتے آنگے بعد ذرا کیرلا کے کرتے ہیں کیرلا کے وائناڈ علاقے میں موصلہ دار بارش کی وجہ سے مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم گیارہ افراد خلاق ہوئے ہیں آپ کو بتاتے چلے کیرلا سے جو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کیرلا کے اندر کیرلا کے وائناڈ سے بڑی خبر جہاں پر لینڈ سلیڈنگ کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد گیارہ پہنچ چکی ہیں سیکڑوں اب بھی اللہ پتہ ہے کیرلا کے وائناڈ میں موصلہ دار بارش کی وجہ سے مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم گیارہ افراد خلاق جبکہ سو سے آج صبح علاقے میں سو سے زائد افراد فسے ہوئے ہیں جنتہ کا رسکیو کو پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے ملپورم کے علاقے میں بہنے والے دریائے سیلار میں بہ گیا ہے کیونکہ صبح صویرے وہاں پر پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلیڈنگ ہوئی ہے اور حکام کا کہہ رہا ہے کہ وائناڈ میں جو پنچائد کے تھا تھا منکنی اور چور لمع لا گاؤ ہے وہاں پر متدد لینڈ سلیڈنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہے اور وزیراعالہ کے دفتر سے کہا گیا ہے کہ جو ہندوستان فضائیہ فورسز ہیں ان کے دو ہیلیکپٹر انہیں علاقے کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے اور ریسکیو آپریشن میں وہ جھٹ چکے ہیں اس کے علاوہ فوج کی ریفینس اور اس کے ساتھ ساتھی فوج کی جانب سے جو وہاں پر لوکل پولیس ہیں اور دیگر ریسکیو ٹیمیں ہیں اورگنیزیشنز ہیں ان کی جانب سے ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے تا مانا جا رہا ہے کہ جو کئی مقامات ایسے ہیں وہاں پر دھکانے گاڑیاں وہ ملوے تلے دب گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی جائے حادثے پر جانے والا ایک پول بہ گیا ہے جس کی وجہ سے اس ریسکیو جہاں پر یہ میٹی کا تودہ گر آیا ہے لینڈز لینڈنگ ہوئی ہے وہاں انہیں دبے لوگوں کی مدد کے لیے وہاں تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے اور مشکلات پیش جا رہا ہے اور اس سانیہ سے اس خطے کو متاثر کیا ہے جہاں پر یہ بتا جاریں گے کہ یہ ٹی اسٹیٹ کے مزدور ہیں وہاں پر یہ ان کے خاندان رہ رہے ہیں اور کیرلا کے کئی شمالی علاقے میں شمال حضلہ میں جن میں وائنار بھی شامل ہے گزستہ دو دنوں سے شدید بارشیں ہو رہی ہے ایک چویٹ کیا گیا ہے جہاں پر انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے وزریعظم نرین درمودی نے کہا کہ انہوں نے کیرلا کے وزریعظم پینے رائے وجھین سے بات کی ہے اور لینڈس لینڈنگ سے متاثرہ علاقے کو ہر طرح کے مدد کا یقین دلایا ہے وائنار کے کچھ حصوں میں لینڈس لینڈنگ سے پریشان میرے خیالات ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو خود دیا ہے اور زکمیوں کے ساتھ دعائیں ہیں اس وقت تمام متاثرہ فراد کی مدد کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے ایکس پر ایک پوسٹ میں پی ام موڈی نے کہا کہ انہوں نے کیرلا کے وزریعظم سے بات کی ہیں اور وہاں کی موجودہ سور تحال کے پیش نظر مرکز کی طرف سے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کرائی ہیں وزریعظم نے ایک کروڑ روپے کے ایکس گریشیا کا بھی اعلان کیا ہے وائینار کے کچھ حصوں میں میٹی کے تودے گھرنے سے بننے والوں کی لواقین کے لیے پرائیم منیسٹر نیشنل ریلیف فنڈ سے ایک ایک لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کے لیے پچاس ہزار روپے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے وزریعظم کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھی جو لیڈر اپ اپوشن ہے ان کی جانب سے بھی اس حوالے سے افسوس کیا گیا ہے راہل گاندی نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر لینڈ سلیڈنگ پر اپنے گم کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ایکس پر اپ پوست میں کہا ہے اور ساتھی ساتھ کہا بھی فسے ہوئے ہیں انہیں جلد محفوظ کر لیا جائے گا میں نے کیرلا کے وزیرا اور وائنا ڈسٹر کلیکٹر سے بات کی ہیں راہل گاندی نے ایکس پر ایک پوست میں ان الفاظ کا استعمال کیا اور کہا ہے کہ جنہوں نے یقین دلایا ہے وزیرا کے ساتھ ساتھ جو کلیکٹر ہیں وہاں کے ان کے ساتھ بات کی انہیں یقین دلایا کہ بچاؤ کاروائی جاری ہیں میں نے ان سے درخواست کی ہیں کہ تمام ایجنسیو کے ساتھ تال میل کو یقین برائے ایک کنٹرول روم قائم کرے اور امداد سرگرمیوں کے لئے درکار کسی بھی مدد کے بارے میں اطلاع کرے راہل گاندی کی جانب سے اس حوالے سے ٹویٹ کیا گیا ہے اس کے بعد وزیری دفاع آیڈنات سنگھ کی جانب سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے جہاں وزیری دفاع آیڈنات سنگھ لینڈ سلائننگ پر افسوس کا اظہار کیا ایکس پر پوش میں وزیری دفاع آیڈنات سنگھ نے کہا کہ کھرلا کے وائی نار میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے قیمتی جانوں کے زیاں پر بہت غم زدہ ہوں اور میرا دل سغوار خاندانوں کے ساتھ ہے بڑھتے آنگے باز جھار کھنکی کرتے ہیں خاورہ ممبئی میل ایکس پیش کو ایک حادثہ پیش آیا ہے کئی جبے پٹری سے اتر گئے جس کے نتیجے میں تین افراد کی موت ہوئی ہیں جبکہ دس سے زیادہ زکمی ہوئے ہاوڑا ممبئی میل ایکس جارکھن کے چکردر پور ریلوے ڈیوجن کے بارہ ممبئی ریلوے سٹیشن کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی ہم بتایا جارہ ہیں کہ ریلوے کے اٹھارہ ڈیب پٹری سے اتر گئے اور اس حادثے کے دوران جب یہ پٹری سے اتر گئے بتا جارہ ہیں جس کے نتیجے میں وہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے اور واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک عددار کا کہنا ہے کہ صبح تقریبا تین بج کر پینت آلیس منٹ کر یہ حادثہ پیش آیا ہے اور وہاں پر جو حادثہ پیش آیا ہے جہاں پر اٹھارہ ڈب پٹری سے اترنے کی تلعہ موصول ہوئی ہے ایسی آر کے ایک سینئر آفیسر کا کہنا ہے کہ ممبئی ہاورہ میل کے کئی ڈب بارہ بمو کے قریب پٹری سے اتر گئی خادثے میں دس سے زیادہ مسافر زخمی ہوئے ہیں انہیں ابتدائی امداد تیوی امداد کے لئے اسپتال روانہ کر دیا گیا ہے جبکہ تین افراد کی موت بتائی جار رہی ہیں اور زخمی امداد اس وقت چل رہا ہے اور وہاں پر جو ریسکیو ٹی میں ہے وہ بھی اس وقت سجائے حادثے پر موجود ہے اور اس سلسلے میں انتظامی کی جانب سے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کر دی گئی ہیں تاکہ اگر کسی کو کوئی بھی مدد کی ضرورت ہو کوئی بھی اس حوالے سے جاننا چاہے گا تو اس سلسلے میں انتظامی کی جانب سے ایک جو ہیلپ لائن ہے وہ نمبر جاری کر دیا گیا ہے ادھر ریل حادثے پر مختلف سیاست اور سماج رہنماؤ کی جانب سے جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے لگاتار جاری ہیں اور اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تم حکومت کا جواب دینا ہوگا دیکھنے یہ جو مومبائی ہاورا ایکسپریس ہے یہاں پر ایک درگھٹنا ہوئی ہے دو لوگوں کی موت ہوئی ہے کچھ بیس لوگ خائل ہوئے ہیں یہ جو ریل درگھٹنا بار بار ہم دیکھ رہے ہیں دیش میں کئی لوگوں کی جانے جارہی ہیں کئی لوگ خائل ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا جواب کون دے گا پردان منتری موڈی جی کہتے ہیں کہ یہ وکسد بھارت ہے جب بھی کسی ریلوے لائن کی inauguration میں وہ جاتے ہیں تو وہ بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں کہ ریلوے کا بہت پردتی ہوا ہے اس دیش میں پچھلے دس سال میں پر میرا یہ ماننا ہے کہ ریلوے ایکسیڈنس دیش میں پچھلے دس سال میں بڑھ گئے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ ریلوے بجٹ جو الگ سے چرچہ ہوتی تھی سادن میں وہ بھی انڈیا کے سرکار نے بند کر دی کس کی جواب داری ہونی چاہیے یہ دیش کو تیہ کرنا ہے پر میرا ماننا ہے انڈیاں ریلوے ایک ایسا سادن ہے جس کے مادے سے اس دیش کی آم جنتا ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہے یا ہزاروں گاؤں تک یہ ٹرین جاتی ہے پر اگر اس طرح سے درگھٹنا ہوتے رہیں گے تو لوگوں کی سیکیورٹی کا جواب داری کون کرے گا ان کے سیکیورٹی کا ذمہ داری کون لیں گے پردان منتری کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور ریلوے منتری بلکل ہی ناظرین خبر نامہ جاری رہے گا یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقت اوقات بہتر نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ گلوان میں سال دوہزار بیس کے واقعے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان رشتے بہتر نہیں ہوئے ہیں اگرچہ مذاکرات باتچیت کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہیں جو شنکر نے کہا کہ دونوں ممالک کو چاہیے کہ اگر وہ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں رشتے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہم دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ باتچیت کرنے ہوں گے تاکہ رشتے بہتر ہو سکتے ہیں جو گہتر ہوگا ہے وہ اگر مجھے ہیں وہ لوگوں نے گے ہیں اور تینکے میں سے بہترین کیوں کو شکتے ہیں کیونکہ کیونک کیونکہ نہیں تفہل ہوگا کرتے ہیں آپ کوتانے کیوں کو بھی تحراب کرنا ہوں گے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کیا ہمیں بھی ہمیں جوہلے گہلے بہترین بہترین کیونکہ نہیں ہے اور مرفق کی امید اگرین محتمانا ہے اگر جزاہت چیزی علیت کے لئے ایسا جنگل من سنیم امید کانور شخص کے ساتھ ہمارے کے دور پر اسے کے لئے میں جانا بھیجا ہے سب سے اگلے شہر مجھے گا کیا ہے جسٹھے اگلے شہر ہمارے کے لئے کے لئے جوہر دور پر رہے ہیں ولی ہمارے کے لئے شہر ہمارے کے لئے مجھے گھر کرتے ہیں اور اس کیا ہمارے کے لئے کے لئے کیا ہے قدرت رہا ہے وہ اس کو مجھے ہمیں اور ہمارے لئے اور جنہوں نے توسکر اُفتلائی بارے جنہوں نے ایتان بارے ہمارے ہمارے ساتھاں اور اتیکیم قام برمساں جتایی خمال ہمارے میں نے شہر کا شرمانہ لکھاما جاری پر اپنی مجھے، وہ لوگ انتاغنت جانوازیم اقبار میں یہ ساقا نہیں ساستم انہا اللہ کا اقبار میں چاہتا ہے کہ کوئی مجھے وہ ساستم اور ہم کیونکہ نہیں چاہتا جانوے پر اقبار او شيئے تو کا کہہ یہ کامی ہے that you know for me it's very disturbing to see when uh when the institutions and practices of a democracy are targeted by vested interests and if those vested interests come from another democracy جمع کشمیر میں منشیات استعمال کرنے کے بڑھتے رجحان پر کاروان اسلامی جمع کشمیر کے صدر مولانا غلام رسول خام نے کہا ہے کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے کہ منشیات کے استعمال ہونے میں کافی اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ سیول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ پولیس کو بھی اس پر اب مزید سخت کاروائی کرنے ہوگی جس طریقے سے روز بروز یہ اضافہ ہوتا جارہا یقینی طوری ہے ایک الاؤنس سچویشن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر ہم نے بلا لحاظ مسئلہ کو مذہب یک جٹ ہو کر اس پر بادوی کرنی چاہیے دیسری بات ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس کا دائرہ وسی کرنا چاہیے جو ہمارے ہاں قانون ہے اس پر اس پر سخت سے سخت قانون بنانے کی ضرورت ہے اور قانون کا دائرہ مضبوط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ٹرک پیڈلر یا ٹرک سپلیر یا ٹرک بیجنے والا اس کے طرف راکب کرنے والا یا اس کا روجان سوسائٹی میں اس طرف کروانے والا بازہ ابتت اور انفارمیشن کے بعد ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس مکمل جانکاری کے بعد وقت افتار ہوتا ہے تو اس کی سزا سخت سے سخت ہونی چاہیے اور اس میں ہمارے ججز جو ہے ججز صاحبان ہیں وہ کلا صاحبان ہیں ان کو بھی اس دائرے میں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے آنے والے وقت میں اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں ایک بات یہاں اور بھی ہے جس کے لیے ہم نے کوشش ایک ساتھ ملکی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا ایک بڑا طبقہ ہے جو صرف اور صرف کام آج سے بچنے کے لیے یا بیروزگاری یا باقی معاملات کو سامنے لاکر اس طرف راگب ہو رہے ہیں ہم نے ایک نظام دیولپ کرنے کی ضرورت ہے ایک نظام ہمیں بنانے کی ضرورت ہے وہ نظام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائے کہ محنت کرنے کے بعد بھی انسان روزگار تلاش کر سکتا ہے خالصتا نوکریوں کے پیچھے ہی انسان اگر جائیں تو پھر روزگار کی تلاش کریں تو ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ہر کسی کو نوکری حرام ہو ضرورت ہے کہ اگر ہم پڑھے لکھے ایجوکیشن نظام کو وسیع کرنا چاہتے ہیں اور پڑھے لکھے تبقی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تجارت کا وسیع ذرائع اور ذرائع کے ساتھ ساتھ ادراک بھی بڑھانے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں یہ چیز بہت دیکھی گئی ہے کہ بچہ جب روزگار نہیں ہے اس کے پاس تو گھر میں بیٹھا رہتا ہے سوائے ٹرکس کے اس کے پاس کوئی سہارہ باد میں نہیں رہتا ہے دیکھیں سی دیسی بات ہے کہ وہ تب ہی ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ کے اندر ایک نظام پہلے پائدہ کیا گیا ہو اگر آپ اپنے ہاتھ میں سارے قوانین لے رہے ہیں تو قوانین کا سہارہ لے کے آپ کو کمزور کیا جائے گا کیونکہ ایک اچھی آواز کے ساتھ جب آپ اٹھتے ہیں کسی بھی ناظرین اسے کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ اکتام فضل ہوا چاہتا ہے آپ نے میں سبان گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ